السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب مزہ میں لائف گزارے ہوں گے آج یہاں پہ میں منا رہی ہوں جی بیف وائٹ کڑاہی سب سے پہلے تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب میر چینل اور ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تو پہلے ہم نے سٹارٹ کیا یہ جو پیاز ہے اس کو ہم نے باریک چوب کر لیا اور اس پہ تھوڑا سا آئیل ڈالے اور آئیل ڈال کے اسے تھوڑا سا سرپ کریں گے آج تھوڑا سا بھون گیا اور پانی اس کا ڈرائی ہو گیا اب میں اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کا پیسٹ میں میں نے بائی کرتے وقت بھی بھی بھیٹ کو ڈالا تھا لیکن اب میں دوبارہ سے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے میں نے تاکہ اس میں بھی فلیور آجا ہے اپنے والا تھے وہ ٹیبل سپون ڈال میں سے پیسٹ نہیں ڈال تے لیکن میں ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی اس کا دم شروع ہے ساتھ بھی بھی بہل ہوا اور اسے ساتھ بھی بھون جائے ساتھ بھی بھی بھون جائے اور تمہاتر بھی ساتھ بھی بھون جائے سابت گرم مسائلہ میں نے 3 سے 4 ہری لائچی لیا ہے ایک بڑی لائچی لیا ہے یہ جافل جاوی تریلی ہے اور یہ ہے دارچینی تین چار لونگ ہیں اور کالی مرچے ہیں سات آٹھ اور تھوڑا سا زیرہ یعنی کہ سابت گرم مسائلہ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اس میں لائچی لیا ہے ایک کپ کے قریب دہی دہی دال دوں گی اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے دہی کے ساتھ اس کے اندر میں ڈالوں گی وائٹ پیپر اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کی جگہ خالی بلیک پیپر اور نمک دال میں بس تھوڑی سی میں ڈالوں گی بلیک پیپر اور ایک کھون میں نمک کا ڈالوں گی جب یہ میں نے بیپ بوائر کیا تھا تو اس میں یہ اتنی سی یخنی بچ گئی بھی ہے یہ بھی میں ڈال دوں گی ساتھی اب اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے میں نے یہ جو ہے نا بیپ یہ میں نے نائنٹی پرسنٹ گلایا ہے اور ٹین پرسنٹ رہ گیا ہے تو یہ اس پانی میں اب یخنی میں یہ بھی کل جائے گا ساتھی اور جو سپائسیز ہیں وہ بھی اچھے سے پچ جائیں گے اس کا پانی آلونس ڈرائے ہونے کے قریب ہے اب میں اسے بھون رہی ہوں اب بھونتی رہوں گی ستیل اس وقت تک جب تک کہ یہ پانی بلکل ڈرائے نہیں ہو جائے گا اور اس کا جو ہے آئل اوپر نہیں آ جائے گا اس کو بھونتے رہیں گے ہم بلکل اس کا ڈرائے ہو گیا اور آئل بھی اوپر آ گیا اب اس کا فلیم تھوڑا سا سلو کر دیا میں نے اب اس میں ہم ڈالیں گے بلائی ہم گھر کی بنیوی بلائی بھی ڈال سکتے ہیں اور پیکٹ والا ہم ٹیٹرا پیک بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی چوائس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا ڈالنا چاہتے ہیں ہاف بول کے قریب میں نے بلائی اس میں شامل کر دیا اب بلائی کو ہم اس میں سارا مکس کر لیں گے اور پھر میں اس کو رکھ دوں گی دم پہ اور اس میں میں ڈالوں گی یہ ہری مرچیں اس کو اب میں ہلکی فلیم کر کے اس کو میں دم پہ کر دوں ٹھیک ہے مرچیں ہی مرچیں باب طے پر ہی مرچیں موسیقی